ایسے 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 ایس اطمی فیصلہ جو وہ فاقی کابینہ کرے گی کہ آیا آٹو رکشہ میں ایل پی جی کے استعمال پر پابندی لگانی ہے یا نہیں لگانی لیکن اس خبر سے اس سمری کو موو کرنے سے آٹو رکشہ مالکان اور ایل پی جی ڈیسٹیبیوٹر ایسوسییجن میں تشریح کی لہر دوڑ گئی ہے چیرمن ارفان کوکر ہمارے ساتھ موجودان سے بات کر لیتے ہیں کوکر صاحب پر بتائیے کہ یہ کیا سمری موو ہوئی ہے یہ وزارتیں پلاننگ نے دونوں منسٹری کو آن بورڈ کر کے یہ سمری موو کی عوام کو سستی گیس اور سستی سواری سے محروم کر دیا آٹو رکشہ کی پالسی دولار پانچ میں بنائی گئی تھی لیگل ایل پی جی کو استعمال چیستہ پوری دنیا میں ہے اب آٹو سٹیشن بھی لگ چکے اب آٹو میں استعمال پر ببندی لگائی جاری گریب کو سواری سے اور گریب رکشہ ٹرائبر کی مو سے نوالہ چینہ جا رہا ہے اور تاپتان بورڈر پر ایل پی جی کے اوپر ٹیکس لگا کے اس کو روح کر کے آپ دیکھیں گے آج لہور شہر میں اوگرہ کی مقرر کردہ قیمت ایک سو باتیر پر کلو ہے آپ کو دس سے پندر کلو گیل سسٹی مل لی ہے دسمبر میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا یہ اچھی سسٹم چلے تھا مزیدہ بتا رہے ہیں نیا ٹیکس بھی لگایا گیا ہے تو اس سے ایل پی جی کیا مہنگی ہونے کا خطہ ہے بلکل تاپتان بورڈر پر جو ٹیکس لگایا گیا ہے ٹیکس لگانے سے قیمت بڑے گی بلکہ ایل پی جی نیاب ہوگی تاپتان بورڈر سے بلوچستان کے لوگوں کا بہتصال ہوگا ان میں اساسے محرومی پیدا ہوگی اور صرف بلوچستان کو تین ارب اربیہ کا ٹیکس حاصل ہوتا اسے بھی بتائیے کہ جو سمری موو ہوئی ہے وہ اپروو کب تک ہوگی یا نہیں ہوگی کب تک اس کا ریلٹ آئے گا تینوں وزارتوں نے اپنی طرح سے یہ تجویز پرائمیسٹر کو بجوا دی ہیں اب وہاں سے نوٹیفکیشن ان کے حکم سے پرائمیسٹر سب کی حکم سے نوٹیفکیشن ہے میری پرائمیسٹر پاکستان سے اپیل ہے کہ خدارہ خدارہ قدرتی گیس نیاب ہو چکی ہے گھروں میں بھی گیس نہ ہونے کے برابر ہے اور قدرتی گیس کے استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ایل پی جی کے بتبادل فیول ہے ملکل دکشور ڈرائیور کے لیے پریشانی کا یہ سبب بنے گی بہت شکریہ شہزاد خان